نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کلیم اما باد فاوز باللہ من الشیطار ججیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی صدق اللہ مولانا رزیم اصارک رسول ہم نبی کریم العبیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم نائم نعودا علا حبیبک خیر الخلق اللہ حبیم و الحبیم معاملے میں مالا دستی کو قبول کر لیتا ہے اور صحیح معنوں میں سر پسلیم خم کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان لانے کے بعد وہ اسلام کے اندر بھی پورے قبولہ داخل ہوگی ہے ہماری عملی زندگیوں میں اس کی جھلک نظر آنی چاہیے فرق ہونا چاہیے مجھے یہاں خوشی مسئل سو رہی ہے کہ عزیزہ محمد عابد سلطان کا تعلق ہم سے خاص ہوئے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو حضور زیال امت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس کے ٹکڑے کھانے کا شرف نصیب ہوا اور وہاں سے ہم نے یہ سیکھا اور ہمیں یہ بات پتا چلی کہ بندہ مومن کی زندگی اور عوانہ لوگوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے بندہ مومن کے معاملات اور معاشرے کے عام لوگوں کے معاملات میں فرق ہوتا ہے حضور کا امتی تو بڑا خاص ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کا نام لے گا حضور کا غلام اور ایک بندہ مومن اور ایک ماردہ مومن اس کی تو ایک شان ہوتی ہے اس کی ایک آن ہوتی ہے اور وہ زندگی کے سارے معاملات میں بہت زیادہ حساس ہوتا ہے اور اپنا ایک ایک لمحہ ایک ایک زندگی کا جو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو کسی مقصد کے لیے گزار دیتا ہے اور میرے بھائیوں اور دوستو اگر یہ پیغام ہمیں وہاں سے جو ملا اور ہم نے میں یقین جانی مسجد میں ہوں اور میں اگر یہ کہوں تو یہ مبالغہ رائی نہیں ہوگی کہ آج کی اس شادی اور خوشی کے اس موقع پہ یہ ہماری کتنی خوشکسمتی ہے کہ حضور زیادہ عمد رحمت اللہ تعالیٰ کے ہستانہ پاک کے خلیفہ مجاز اور جانشینے ہیں حضور زیادہ عمد حضور قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد ذرہ علی آپ کے دست راس اور آپ کے منظور نظر حضور قبلہ پیر محمد اسلام رضوی صاحب دامت برکات و محلو کرسیہ نے یہاں قدم رجع فرمائے ایک لحاظ سے تو ہم نے آپ کو تکلیف ہی دی کہ راستے بڑے دشوار لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ اسیہ ہیں کہ جہاں بھی کسی خارزارے خارزار میں قدم رکھ دے تو پھر وہی جگہیں بعد میں گلستان محبت بن جاتی کیونکہ حضور زیادہ عمد کا یہ فیضان ہے آپ نے سوادی میں قدم لگائے تو وہ بڑھتے ہیں آج وادی کو نصیب ہو رہی ہیں کس نے یہ سوچا تھا کہ سوتی سے آگے بڑھ کر پپڑالی میں بھی اس طرح حضور زیادہ عمد کا فیضان چمک اٹھے گا اور جس طرح افتاب چمکتا ہے اور مہتاب چمکتا ہے اس طرح یہ فیضان سوتی سے آگے بڑھ کر پپڑالی کی اس دھوک کے اوپر بھی چمکے گا اور دمکے گا تو مجھے کہنے دیجئے یہ حضور زیادہ عمد کے ان قدموں کی برکات ہیں جو آپ نے اس وادی میں لگائے سودی میں لگائے اور وہ بابرکت قدم وہ مبارک قدم ان کی وجہ سے آج یہ پوری وادی ایک مرتبہ پھر گلستان محبت کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے راستے بھی کبھی بہتر ہو جائیں گے لیکن ہمارے دل کے راستے دل کے یہ سلسلے یہ اب کہیں اور نہیں جائیں گے ہم سب کے دلوں کا ایک ہی راستہ ہے جو بھیرہ شریف سے ہو کر گمتِ صدرہ کی طرف جاتا ہے حضور زیادہ عمد رحمت اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی دارس دیتے تھے کہ میرے بیٹو کتب نماغ کی طرح بن جاؤ کتب نماغ کیا ہے ایک آلہ ہوتا ہے اس کو مغرب میں لے جائیں سوئی شمال کی جانب رہتی ہے مشرق میں لے جائیں سوئی شمال کی جانب رہتی ہے ہند میں لے جائیں سوئی شمال کی جانب رہتی ہے صدر میں لے جائیں سوئی شمال کی جانب رہتی ہے فرمایا میرے بیٹو کتب نماغ کی طرح بن جاؤ تم ہند میں ہو چاہ سند میں ہو چاہ تم ایران میں ہو چاہ تم افغانستان میں ہو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو تمہارے دل کی سوئی مدینہ کی طرف ہونی چاہیے سارے تبیر سارے صالح سارے تحقیم اکتا تتقیم صدا بی محمد قرمشا سینہ ملکیز یا بی محمد قرمشا اکتا تتقیم صدا بی محمد قرمشا سینہ ملکیز یا بی محمد قرمشا اس لئے کیونکہ یہاں بھی ہمارے عزیز اور طالب علم بھی بیٹھے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی زندگیوں میں بھی جب بھی خوشی کے کوئی لمحات آئیں یا غمی کے کوئی لمحات آئیں بلکہ آپ اپنی پوری زندگی حضور کے نام کر دیں حضور کے نام کر دیں اپنا مرنہ جینہ حضور کے نام کر دیں یہی درس محبت ہے اور یہی درس وفا ہے اور یاد رکھیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں مبارک میں اتنی طاقت ہے اتنی قوت ہے کہ دنیا کے اندر اس کے مقابلے کی نہ کوئی اور طاقت ہے اور نہ کوئی اور قوت ہے میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں میں ان کا نام لیتا جا رہا ہوں میرے سب نام ہوتے جا رہے ہیں ایک نام ہے جو میرا کوئی کام بگنے نہیں دیتا جو بگنے بھی تو بناتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ آمی حیات کو تلاش کرتے ہیں کیا اس کی خوبی ہے جس کو اس کا ایک قطعہ مل جائے وہ حیات اپنی پہا جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے یہ اس کی خصوصیت ہے لیکن قرآن نے ہمیں حیاتِ عبدی کا پیغام جو دیا اور قرآن نے آبِ حیات کا جو راز کھولا اور جو بتایا فرمائے یا ایوہ اللہ زینہ من استجیبو لیللہ بلی رسول ازا دعاکم لیمہ یحیی کم اے ارمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کیوں لیمہ یحیی کم تاکہ وہ تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرما دے بندہ تو چل کر نہیں جائے گا زندگی ہوگی تو در مصطفیٰ پر پہنچے گا لیکن سمنایا جارہا ہے ایک نئی زندگی ملے گی کیوں اس لیے کہ صرف زندہ رہنا یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے یہ کوئی بات نہیں آئے زندہ رہے بندہ لیکن اپنے پورا مقصد کے ساتھ رہے اور اپنی زندگی ایک مشن کے مطابق گزارے اور وہ مشن اطاعت خدا بھی ہو اطاعت مصطفیٰ بھی ہو تو فرمایا پھر اس کے بعد ایک حیات ایک حیات نو مل جاتی ہے اور ایک نئی زندگی مل جاتی ہے اور پھر واللہ مومن مار کر بھی مرتا نہیں ہے حیات عبدی بار ہے اس لیے وہ تمام حسنیاں جنہوں نے بھی اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا میں زندگی بلاری وہ مر بھی جائیں تو ہم ان کو مرتا نہیں کہتے ہم سمتے ہیں کہ ان کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ایک نئی زندگی مل گئی لِمَا يُحِيكُم ہم ان کے عرص کرتے ہیں ہم ان کے جو ہے جانے کے بعد بھی ان کے غم میں نہیں روتے بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اس سے ایک نئی زندگی بل جاتی ہے زندگی کے سارے سارچشمیں گمبلِ خضرات سے پھوٹتے ہیں اپنے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہلے ہوتی ہیں شادیاں لوگ لاکھوں روپے بھی خرص کرتے ہیں اور وہ اپنے دل کی تسکین کرتے ہیں لیکن زہر نصیب وہ شادی کہ جہاں اس بات کی تمنہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے یہ بڑے مقدر کی بات ایسی سوچ ہے بڑی عالی سوچ ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے موسیقی